32 ورشوں کا سنگھرش اور قریب 1650 بیٹھک جس کے بعد مزدوروں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس کامیابی پر انتی موہر لگانے کے لیے پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف 25 دسمبر کو ان دور آ رہی ہیں پی ایم ناریندر مودی بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ماتھیم سے مل مزدوروں سے چرچہ کریں گے جس کو لے کر مل مزدوروں میں کافی خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے دیکھیں خاص ریپورٹ حکم چند مل مزدوروں کے داستان کی لمبی کہانی بیٹی نے لڑی اپنے پتا کے سنگھرش کی لڑائی پتا کے کپڑوں کے ساتھ بیٹی نے کیا سنگھرش حکم چند مل مزدوروں کو بھلے ہی آخرکار ان کا حق ملنے جا رہا ہو لیکن اس کے پیچھے کا درد بیان کرتے ہوئے مزدوروں کے پریوار بھاوک اٹھے ہیں ایسی ہی ایک داستان لطا چوہان نے سنائی جو اپنے پتا کی موت کے بعد بھی ان کی کپڑے کے ساتھ مزدوروں کی میٹنگ میں آتی تھی لیکن آج جب یہاں بات سب کے سامنے آئی تو لطا چوہان بھاوک اٹھی اور نم آگوں سے 32 سالوں کے سنگھرش کی داستان سنائی میں یہی کہوں گے کہ میرے پیتا جی کو اوپر ضرور ہے لیکن وہ ہمارے سنگ میں بھلی نہیں ہے لیکن آج یہ کپڑوں سے میرے کوئی سا لگتا ہے میرے پیتا جی نہیں ہے میرے پیتا جی کا کہنا تھا کہ ہمیشہ کے دھاری والا انکل اور یہ نرین رنگونسی انکل اور وہ اوپر انکل سے برابر ملنا اور یہ میرے کپڑے کے حاجری سے حاجری میری برابر لگے گی اور میں چاہتا ہوں میرے کپڑے کی کبھی اور ہے نا کبھی اپسینڈ نہیں رہنا پانی گرتے میں بھی پانی گرے چاہے کچھ بھی گرے لیکن میری حاجری ضرور بھرنا یہ کپڑے ان کو لے جا کے بولے آج بولے میری محنت ہے میں بہت خوش ہوں میرا پیتا جی کو شکشانتی ملے گی کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ کہا جوا سکتا ہے کہ حکم چند مل مزدوروں کو 32 سال کی کڑی محنت کے بعد ان کا محنت کا ان کی محنت کا فل آخر کر مل گیا ہے بیورو ریپورٹ ایم پی نیوس اندور بیورو ریپورٹ